آپ آ گئے ہیں ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے آپ کا بہت نام ہے یقین ہے کہ نادرہ سینٹر کو بھی آپ ہی بہتر بنائیں گے بزرگ شہری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی سے نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ پر گفتگو وزیر داخلہ کے دورے پر شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے محسن نکوی کا سٹاف کی کمی کا نوٹس نادرہ سینٹر کو مسالی بنانے کی یقین دہانے لیسکو میں نیٹ میٹنگ پروجیکٹ ناکام ہونے کا خدشہ شعبہ میٹیریل مینجمنٹ کی ناقص حکمت عملی تیرہ سو سے زیادہ سارفین کے کنیکشنز الکوا کا شکار لیسکو ڈیمانڈ نوٹسز قیمت میں چار کروڑ پچھتر لاکھ روپے وصول کر چکی شعبہ میٹیریل مینجمنٹ میٹرز کی فاہمی کو یقینی نہ بنا سکا حکومت پنجاب کسانوں کا معاشی قتل عام کر رہی ہے مریم نواز کی حکومت دیکھ کر اسمان بزدار کا دور بہتر لگنے لگا جماعت اسلامی پنجاب اور کسان رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو قائم مقام امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب نسولہ گرائیہ نے کہا ملک میں مافیا کا دور چل رہا ہے جماعت اسلامی کا تیز سیپریل کو کسانوں کے ساتھ مل کر پنجاب ہر کی شہراؤں پر شدید احتجاج کا اعلان ادھر جماعت اسلامی اور کسان اتحاد نے پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کیا مظاہرین کا گندوں کے قیمتوں کے حوالے سے احتجاج شدید نارے بازی ریڈ بال کے لیے جیسن کلیسپی کومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر گیری کریسٹن کو وائیڈ بال کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا دونوں فارمیٹ کے لیے اظہر محمود اسسسٹنٹ ہوں گی چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی نیوز کانفرنس اظہر محمود پاکستان کی خاطر انگلینڈ چھوڑ کر آئے ویمن ٹیم کے لیے بھی کوچ رہ رہے ہیں ہیلاڑیوں کی فٹنس پر بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں سٹیڈیمز میں بھی سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا شکایت آئی احسان اللہ کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ابھی اس پر کومنٹ نہیں کروں گا جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا مدینہ کالونی والٹن کی رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس کئے پانی کے ادم دستیابی کے خلاف علاقہ مکین کے انٹورنمنٹ بوٹ کے خلاف سراپیت جاج مظاہرین کہتے ہیں دوہزار سولہ سے کیوئل لگا دیا گیا مگر بجھلی نہیں دی پانی کیسی آئے گا شہریوں کا انتظامیہ سے مسئلہ ہر کرنے کا مطالبہ رائیمنٹ جیاب اگر اوٹ پر سیورج کے ناک کے اس انتظامات جیاب اگر اوٹ پر ناک کے سیورج نظام سے نظام زنگی پوری طرح متاثر سیورج نظام کی وجہ سے لوگ کاروباد بند کر کے جانے لگے ادھر قائد ملت قالونی گلی نمبر پچیس میں سیورج کے کام کے لئے خدای نامکمل علاقہ مکین ذہنی عذیت میں مبتلا ہو گئے علاقہ کے سڑکیں بھی ٹھوٹ کا شکار ہیں ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا ملتان روڈ پر واقعہ میٹ پروسیسنگ یونٹ پر چھاپا دو ہزار کلو زائد المیاد بدبودار اور فنگس زدہ گوست برامت مقدمہ درج فنگس زدہ گوست معروف مارٹس اور سٹورز کو سپلائی کیا جانا تھا وزیریالہ پنجاب سسی روٹی ریلیف پروگرام زلہ انتظامیہ نان روٹی کے قیمتوں پر عمل درامت کے لئے متحرک ایک سو چار مقامات پر خلاف ورسیاں پائی گئی دیالیس مقدمات درج کر کے اکتیس گرفتاریاں جبکہ ایک لاکھ سینٹیس ہزار کے جرمان نے کیے گئے تجاوزات کے خاتمی کا ذمہ دار محکمہ ہی تجاوزات کا سبب بننے لگا گلچن راوی اتوار بازار کے گرد و نواح میں تجاوزات کی برمار رہائشی علاقے میں تجاوزات قائم ہونے سے عام دورفت متحصیر کارپوریشن ملازمین کا سٹال لگانے کی مت میں پیسے بٹورنے کا انٹرشاف ہوا وزیریعظم شیعباز چریف نے اسحاگ دار کو ڈیپیٹی وزیریعظم مقرر کر دیا اسحاگ دار کے بدور ڈیپیٹی وزیریعظم تایناتی کا نوٹفیکیشن جاری قبل ازیر سابق وزیریعظم سید یوسف رزا گلانی نے پرویز الہی کو ڈیپیٹی وزیریعظم مقرر کیا تھا گورنر پنجاب سے ریمن مجسے سے ایوارڈز فانڈیشن کی وفت کی ملاقات وفت میں فانڈیشن کی چیئر پرسن اور سربراہ آخوا ڈاکٹر امدل ساکیب شریف تھے فانڈیشن کے وفت کو گورنر ہاؤس کا دورہ بھی کروایا گیا سبائی بزرا سے پاجہ امران عزیر و پاجہ سلمارفی کے زیر سدارت اجراس انسولین سمیت شگر کے عدویات کی دستیابی کے میکنیزم پر گفتگو شگر اور ہیپیٹائٹس کے عدویات کی دستیابی کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا پاجہ امران عزیر نے نون کمیونکیبل ڈیزیز پروگرام سے مریضوں کی سکریننگ کا ریکار طلب کر لیا سبائی بزیر تعلیم سے اوستریا کی سفیر کے مرکات پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنج اس مسائل اور ترجیحیات پر تبادلہ خیال دونوں رہنواؤں میں پنی تعلیم، ٹیچر ٹریننگ کے لیے مشترقہ اقدامات پر اتفاق اوستریا کے تعبون سے مختلف تعلیمی منصوبوں کے آغاز پر بھی غور کیا گیا رہنواؤں مسلم لیگ نون لاہور سید وصیب شاہ کی والدہ کا انتقال تازیت کے لیے ارکان اسیملی اور لگی رہنواؤں کی آمد کا سلسلہ جاری سبائی وزیر خواجہ، خزانہ، مجتبہ شجاو رحمان، رکلے کومی اسیملی رانہ مبشر اقبال کی آمد ارکان اسیملی نے سید وصیب سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا صدر نون لیگ ملک سیفل منو کھوکر اور شہباز علی کھوکر کی کھلک چہری دونوں لیگی رہنواؤں نے سالین کے مسائل سنے شہریوں نے سرکاری محکموں بارے شکایات ارچ کروائیں رہنواؤں نے متعلقہ محکموں کو مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیا خیابانے امین ایمین نے رانہ مبشر اقبال اور رانہ راشید منحاس کی کھلک جہری رہنواؤں نے این اے ایک سو چوبی سو اور بی پی ایک سو چون سٹھ کے باسیوں کے مسائل سنے رہنواؤں نے مسائل حل کروانے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیا سنی اتھا کونسل نے ملک احمد خان بچر کو پبلک اکاؤنس کمیٹی کا چیر میں نامزد کر دیا ملک احمد خان بچر پنجاب اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کی ذمہ دارے بھی نبا رہی ہیں ادھر طریقہ انصاف لاہور کے قیادہ تبدیل چودری اسکر بچر کو صدر پی ٹی آئی لاہور بنا دیا گیا حافظ اشان رشید سیکرٹری جنرل لاہور نامزد ایم ڈی واسا گفران احمد کا گلبرگ ورین کا دورہ ایک سین گلبرگ کاشیف رسول کے ڈیسٹیٹنگ اوپریشن بارے بریفنگ ایم ڈی واسا کے ڈیسٹیٹنگ اوپریشن کو مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایات بارشوں سے قبل تمام تیاریوں کو مکمل رکھنے کی احکامات جاری کی دو روزہ آسمان جہانگیر کانفرنس کا آخری روز سینٹ چیئرمن یوسف رضا گلانی سابق وزیراعظہ مشاہد خاقہ ناباسکی خصوصی شرکت کانفرنس میں سابق گورنر سٹیٹ بینک کرزا باکر سابق میمبر سینٹ تاج حیدر اکتر مینگر سیدال خان ناصیر عبدال مالک پلوچ کی شرکت چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کونسل فاروق حامیت نائک سابق صدر سپریم کوربار ایسوسییشن یاسین آزاد اور بھارت کے سابق چیف الیکشن کمیشنر ایس وائی قریشی شریک ہوئی فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے خصوصی انصداد پولیو مہم کا آج سے آغاز پانچ شوزہ خصوصی انصداد پولیو مہم تین ماہ تک جاری رہیں گے پنجاب کے سات ازلا میں دو کروڑ چالیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین اور قطرے پلائے جائیں گے اوپر یونیورسٹی کا لاہور میں پنجاب چپٹر کی کورنوکیشن کا انکار وفاقی وزیر قانون آزم نزید طارق کی بطور مہمانے خصوصی شرکت سات سو طلبہ میں ڈگریان تقسیم ایک سو چھالیس کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا وائز چانسلر پوفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے میز پانے کے فائز انجام دیئے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے تحت پانچ میں انٹرنیشنل کانفرنس تین روزہ کانفرنس کے تیسرے اور آخری دن کے سیشن ستاری پاکستان اور مختلف ممالک سے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد کانفرنس میں شریک ہوئی ساتھویں نیشنل ہومیوپیتک ایڈیوکیشنل کانفرنس بانی اور چیرمن کمیونٹی ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد اشرف صودری نے ستارت کی کانفرنس کی نظامت کے فائز ڈاکٹر اکیل جاویت نے ادا کی ناور ہومیوپیتک ڈاکٹرز نے امراض دل موٹاپا بریسٹ کینسر پر علاج بارے لیکچر دیئے بیکن ہاؤس یونیورسٹی اور چائنا کانسلیٹ کے درمیان معاہدہ دونوں ممالک کے طلبہ کے لیے سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام چینی اردو سبان سیکھنے کے لیے سٹڈیز شریک قائم ہوں گی تقریب میں چینی کانسل جنرل اور بیکن ہاؤس سے انس چین کا صوری کی شکر رویل سویس ہوتل میں اے ایس پی شہر پانو نقوی کی شادی کی تقریب ویفاقی وزیرہ داخلہ محسن نقوی گورنر محمد بلیگو رحمان آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی شرکت سی سی پیو بلال صدیق امیانہ ایس ایس پی علی رزار ڈی ایجی احسن یونس ایڈیشنل آئی جی علی آمیر ملک لیگی رہنما ماجر زہور فیصل عزیزوی انپوٹ ہیڈ سی ٹی نیوز نیٹ ورک سید زین العابدین سینئر صحافی علی ساہی سابق سپیکر سبتین خان بھی شرک ہوئے تقریب میں مستنصر فیروز امجد ساکیب ملک بحید سمیں دیگر شخصیات نے شرکت کی امریکی کانسل جنرل کراچی کا لاہور عجائب گھر کا دورہ قوانٹ فیول نے لائبریری میں گہری دلچسپی دکھائی تاریخی نوادرات کی بہتری نمائش اور حفاظت پر انتظامیہ کی کاوشوں کو سرہا نو میں سے آسمین کی حج کے لیے حجاس مقدس روانگی کا آغاس ہوگا حکومت نے نو سو چار کمپنیز ریجسٹرٹ کی ہیں گیر ریجسٹرٹ کمپنیز سے حج بوکنگ نہ کروائے جائے صدر علماء کانسل ملانا تاہیر شرفی کی حج اورکنیسر تنظیم ہوب کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے حرمی کعبہ میں جنڈے اور تصویر لہرانہ شرن اور کانونان جائز نہیں ادھر علماء اکیڈبی منصورہ کے در احتمام حج تربیتی پروگرم کا انکات کیا گیا ڈاکٹر فرید احمد پراچہ علامہ ڈاکٹر سفرا زوان نے شرکہ کو مناصقی حج اور انتظامی امور بارے بیفنگ دی چھٹی راپ آور لیفٹنگ بنچ پریس ڈیڈ لیف اور ویمن چیمپینشپ کا دوسرا روز مختلف شہنوں سے ویٹ لیفٹرز نے جنئر سینئر اور ماسٹر کٹیگری کے مقابلوں میں ہی سلیا مقابلے کے اقتتام پر جیتنے والے ویٹ لیفٹرز کو ٹاپی شیلڈز اور میڈلز سے نماز آگیا اور روشنائی گیٹ فور سٹریٹ میں پینٹنگ اور فنی خطاتی کی نماز تقریب میں مختلف علاقوں سے طلبانے ہی سلیا ہاتھوں کی مہارت سے تیار کی گئی خطاتی اور پینٹنگ نے لوگوں کی توجہ سمیٹی